اسلام علیکم گوڈ مارننگ آئی ہوپ یو آل ویل اور آپ نے دیکھا ایک اور ٹیم ایلیمنیٹ ہو چکی ہے اب آئی پی ایل سے اور وہ ہے آر سی بی جس کو سند رائزر ہیدر آباد نے چھے وکٹوں سے میچ ہرایا اور خود کوالیفائی کر لیا اور انہیں اب نیکسٹ میچ کے لیے جو کہ ایک ورچولی ایک سیمی فائنل ہوگا دیلی کیپٹل کے ساتھ سند رائزر ہیدر آباد کا اور ان میں سے جو جیتے گا وہ پھر کھیلے گا ممبئی کی سٹرانگ ٹیم کے ساتھ فائنل میں رات کے میچ پہ تھوڑی سی بات کریں گے کچھ دو تین کوئیسن میرے ذہن میں آ رہے تھے ایک تو کوئیسن تھا کہ چار سپنر آر سی بی نے کیوں کھلائے اور وراد کا کولی نے اوپن کیوں کی اور یہ ایک دو کوئیسن تھے جو میرے ایگزین میں تھے کہ اور کیا یہ جو مین کوئیسن تھا کیا آر سی بی ڈیزر کرتی تھی فلاش فور کے نہیں کرتی تھی تو پہلی چیز کے آر سی بی نے ٹیم سیلیکشن کی اور چار چینجز کی کل کے میچ میں جو کہ جس طرح کی ان کی پرفارمس پچھلے میچز میں چلتی بھی آ رہی تھی جس طرح وہ میچ ہارتے ہوئے چلے آ رہے تھے تو میرا خیال تھا دو تین چینجز تو وہ لازمی کریں گے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ مہیندلی کو لے آئے یا فرنچ کو دوبارہ لے کے آنا چاہیے اور خیر کل انہوں نے وہ چینجز کی لیکن سرپرائزنگلی انہوں نے چار سپینرز کو کھلائے جو کہ ایک بہت بریو ڈیسین میں سے کہوں گا کہ وہ ایک تھا جو انہوں نے لیا اور صرف کیپنگ ان ویو کے سپینرز کو جو ہے وہ شاید اس کی ہیدراباد کی ٹیم اچھا نہیں کھیلتی حالانکہ انہیں پتا ہے کہ ویلیمسن جو ہے وہ زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے اور وہ اچھا کھیلتا ہے سپینرز کو اور کل اگر پاڑی کرل اس کا کیچ پکڑ لیتا ویلیمسن کا تو میچ تھوڑا سا میرا خیال ہے پریشانی ہونی تھی ہیدراباد کے لیے خیر ویلیمسن نے پروفیشنل لیننگ کھیلی اور جس طرح وہ کھیلہ پوری ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ اوپر سے تین سے چار آؤٹ ہو گئے تھے اور ایک سٹیج پہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کے لیے چھوٹا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کرنا مشکل ہی نہ ہو جائے لیکن پھر ہولڈر نے ساتھ دیا اور آخر وہ اینڈ تک چلے گئے کولی کو اوپن کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی کولی کھیلنے کے لیے ایس ای اوپنر آیا ایڈ ون سٹیج سارے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی موو ہے حالانکہ میں ایس ایک وہ سمجھ رہا تھا کہ آج اس کو نہیں آنا چاہیے دیکھیں دو تین ریزن ہے ایک تو آہ نیا بال اس نے کھیلا نہیں ہے آہ اوپن کی نہیں ہے پورے اس ٹورنمنٹ میں تو پھر اور اس میچ میں جہاں پہ الیمنیٹرز آ گئے ہیں الیمنیشن ہونے والی ہے وہاں پہ آپ ایس ای اوپنر پھر جانا تھوڑا سا مدل رسکی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ سندیب پاٹیل جو ہے وہ سندیب شرمہ جو ہے وہ اچھی بالنگ کر رہا ہے وکٹ ٹیکنگ بالر ہے اسی آئی پیل کے اندر اس سال اس سیزن میں اس نے نو آؤٹ کیا ہوئے ہیں صرف پاور پلے کے اندر تو آپ کیوں رسک لے رہے ہو نہیں جانا چاہیے تھا اور تھوڑا سا اس کو چانس لینا چاہیے تھا اپنے آپ کو نیچے رکھتا لیکن شاید کولی کیوں گیا اپنے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ٹائم لے کے کھیلتا اور اپنے سات پاڈیکل کو اور پھر فنچ کو اور پھر ڈیویلیرز کو وہ دوسرے انڈ سے تیز کھیلتے اور یہ ان کو سپورٹ کرتا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے کیوں اوپن کی چار سپنرز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چار سپنرز کیوں کھلائے وہ صرف چانس لے رہے تھے اور جس میں سے موہین علی نے تو خیر آوری ایک کیا ہے حالانکہ انیس میں بیس میں ہو گئے تک کھینچ کے لے گئے تھے یہ میچ اور بالکل جو اینا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ آج کے میچ میں مطلب کئی پھر ڈراما دیکھنے کو نہ مل جائے جس طرح کے سندھ رائزر ہیدر آباد نے پنجاب کے خلاف کیا تھا لیکن جس طرح کی کرکٹ ہیدر آباد کی ٹیم کھیل رہی ہے اور جس طرح کے یہ چوتھا میچ ان کی چوتھی جیت تھی انہی رو مسلسل یہ اب چوتھی جیت اور جس طرح اس چیت کے بعد اب وہ اگلا میچ جو کھیلنے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کل مجھے کسی نے کوئیسن کیا کہ جی کیا سندھ رائزر ہیدر آباد میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ چیمپین ہو سکتی ہے مبین انڈین کو ہرا سکتی ہے خیر میں نے کہا ابھی تو پہلا میچ ان کا دیلی کیپٹل کے ساتھ ہے لیکن میں آپ کو یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ سندھ رائزر جو ہیدر آباد کی ٹیم ہے اور جس طرح کی وہ ٹیم کھیل رہی ہے اور جس طرح کی ان کی بالنگ یونٹ سیٹل ہے اور پھر ان کی جو بیٹنگ میں بھی اچھی خاصی ڈیپتھ آگی بھی ہے اور بیٹنگ میں جس طرح وہ رنز کر رہے ہیں اور پھر ان کے ہولڈر جس طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے پھر ان کا سندیب پاٹیل ہے پھر جس طرح کی ان کے جو سپینرز ہیں وہ بالنگ کر رہے ہیں راشد خان is always جو ہے وہ انپلیابل بالر رہا ہے اور اس طرح نترنجن کو آپ نے کل دیکھا نترنجن جس طرح کل اس نے کوئی یارکر سپیشلسٹ اس کو بنا دیا ہے اس ایپی ایل نے اور کل جس طرح اس نے ڈیویلیرز کو آؤٹ کیا ہے اس کے اس نے ڈنڈے اڑائیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس نے پندرہ سے بیس رنس جو ہے وہ کم کر دیئے اگر وہ پورے عور کھیل جاتا ڈیویلیرز تو شاید یہ تو اس طرح بلکل اچھی جو ہے نا ہر پلیئر جو ہے وہ اپنے ability اپنے capacity کے حساب سے وہ کھیل رہا ہے اور شباز ندیم بڑا settle جو ہے اس وقت وہ baller ہے اور ہمیشہ وہ جو بھی ان کے سامنے وہ hitter آتا ہے اس کو balling دے دیتے ہیں وہ balling کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سندھ رائیزر ہیدر آباد اس سال IPL کی champion ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح وہ کھیل رہی ہے اور ڈیلی capital کی ٹیم کو میرا خیال ہے یہ اب easily match لے جائیں گے کیونکہ ان کی جو balling ان کی جو batting اور پھر جو captaincy warner کر رہا ہے اور جو ان کا ٹیم کا ایک combination بن گیا ہے وہ بہت زبردست بن گیا ہے تو اب جو ڈیلی capital کی ٹیم کو تھوڑا سا میں assess کروں کہ کل ان کا میچ ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈیلی کی ٹیم کو بھی اب بہت کچھ learn کرنے کی ضرورت ہے کافی لمبا انہوں نے بھی آر سی بی کی طرح matches ہارے ہیں اور پھر end میں آ کے آ رہے ہیں شروع کے matches میں ان کا بڑا اچھا start ہے لیکن end کے matches میں وہ آ رہے ہیں آ کے تو ان کو بھی اب اب بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے بہت ساری چیزوں کو ان کو سوچنا ہے کہ اب انہوں نے cricket یہ کیسے کھیل لی ہیں good luck to ہیدر آباد اور آر سی بی کا season یہاں پہ end ہوا چلیں at least top four میں تو پہنچے اس سے پہلے پچھلے سال تو وہ number eight تھے لیکن ان کو بھی یہ چیز دیکھنی ہے یہ فارمولہ ڈھونڈنا ہے پورے season کا ان کو analysis کرنا ہے کہ ان میں نے کیا کھویا کیا پایا کہاں پہ زیادہ کمی تھی کہاں پہ بہتری ہو سکتی تھی بالکل اور یہ season میں میں تو کہوں گا کہ جو یہاں تک جتنی ہارز ہیں یا جو performances ہیں اس میں کولی کی فارم کا نہ ہونا بھی ایک reason ہے تو کولی کا فارم میں ہونا بہت ضروری تھا کولی ایک ایسا batsman ہے اور کہ وہ کسی وقت بھی match change کر سکتا ہے اور ڈیویلیرز finch اور جس کام کے لیے finch کو لے کے آئے تھے ان کو ایک اچھا start لے کے دے گا ایک بہترین جو انا اوپر سے power play میں ان کو strike rate کے ساتھ بڑا total کر کے دے گا تو وہ بھی یہ نہیں کر سکا گیارہ match کھیلے پھر اس کو دو تین matches میں باہر بٹھایا اور پھر کل آخری match کھیلے آل دو کہ وہ تیس بتیس runs کی ایک چھوٹی innings کھیلا ہے لیکن actual جس role کے لیے اس کو finch کو hire کیا گیا تھا تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکا اسی in the other hand جو overseas player آہ ہیدر آباد کے ہیں وہ اپنا role زبدست کر رہے ہیں وہ ویلیمز بھی ہے وارنر خود پچھلے دو تین matches میں اچھا کھیلا اور پھر holder جب سے ٹیم میں آیا ہے ٹیم کا بالکل morale ہی چینج ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہیں ویلیمس ان کے اس کے experience کا ابھی bestو باہر بیٹھا وایا کہ جو تھوڑے matches کے بعد تو let's see جی اب دو match رہ گئے ہیں i hope کہ جس طرح کا زبدست اور جس طرح کا exciting اور کانٹے دار matches اس IPL میں ہوئے اور جس طرح کا بہترین talent talent جو ہے جس طرح وہ سامنے آیا ہے تو یہ ایک اچھا اور کامیاب اور world class ایک tournament تھا اب اسی طرح آخری دو matches کو بھی exciting ہونے کی ضرورت ہے excited ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اب دو matches میں اب میری sport تھوڑی سی سندھ رائزر ہیدر آباد کے ساتھ ہے کہ اور میں چاہ رہا ہوں یہ نہیں کہ حالانکہ ممبئی انڈین کی strong team ہے لیکن یہ جو balling unit ہے یہ ان کو restrict کر سکتا ہے for lower total تو یہ تھے آج کا میرا show تو اب تھوڑی سی بات کر لیں گے آج پاکستان کا ٹی ٹونٹی شروع اور ہے زمباوے کے خلاف اور زمباوے کی ٹیم کیا وہ بہت آسان ہوگی پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی میں جیتنا تو ایسا نہیں ہے پاکستان کو اچھی cricket کھیلنی ہے right combination جو ہے وہ کھلانا ہے اور میرا خیال ہے جو اب ٹیم ان کی جو جس نے کی selection میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنر شاید بابر آزم کے ساتھ وہ کرے گا فخر زمان کرے گا ہیدر علی کھیلے گا وان ڈاؤن چوتھا حفیظ ہوگا شویہ ملک ہوگا افتخار ہوگا اماد وسیم ہوگا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان شداب خان fit نہیں ہے شداب خان ایک بڑا important role play کرتا تھا ویکٹ ٹینکنگ baller ہے تو فاس balling میں حارس روف ہوگا شاہن شاہ ہوگا اور میخواہ second wicket keeper جو ہے وہ افتخار کرے گا لیکن ان کو ایک spinner اور کھلانا چاہیے چاہے وہ عثمان قادر ہے یا زفر گور ہے جو بھی باہر بیٹھا ہے اس میں سے ایک ان کو spinner اس میں لازمی کھلانا چاہیے اور بالکل بھی easy نہیں لینا ہے ان کی ٹیم میں بھی چکم بورا آگیا ہے اور ان کے ویلیمز ہے اور ٹیلر اور ان کے اسکندر رزا ٹی ٹوینٹی کا specialist ہے تو ان کی ٹیم ایک اچھی balance ٹیم ہے آل دو کے تھوڑی inexperience ہے مرلہ میں پاکستان کے مقابلے میں لیکن پاکستان کو بالکل بھی اب کسی طرح کا کوئی chance لینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیٹسی جی آج کے میچ میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسا display کرتا ہے کیسی cricket کھیلتا ہے اور آخری میچ جو پاکستان ہارا ہو ہے اس کا اب ٹی ٹوینٹی میں کس طرح کی کرکٹ وہ کھیلے گا تو ان کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی اچھی محنت کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور اس کو easy نہیں لینا پڑے گا تو آج کے شوق میں کا سفر یہاں تھا کی اور میرے چینل مائی ماسٹر کرکٹ کوچ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبائیے اپنا خیار رکھئے حص دے رہو تو وحص دے رہو اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی